ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کنسپچل لرننگ کی لیکن اکثر بچے یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کنسپچل لرننگ کیا ہے اور میرے خیال میں شاہد آپ ابھی تک سمجھ بھی نہیں پائے ہوں گے کہ کنسپچل لرننگ کیا ہے اور میرا زیادہ تر فوکس اور ٹیچنگ سٹائل اسی چیز پر ہوتا ہے کہ بچوں کے کنسپٹ کو کلیر کیا جائے اگر آپ کی کنسپٹ کلیر ہو جائیں تو آپ سے جو مرضی شارٹ کسن پوچھا جائے جو مرضی ایم سی کس پوچھا جائے آپ کی انٹری ٹیسٹ کا کوئی ایشو ہی نہیں بنتا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایک رٹا کا رٹا سسٹم کی عادت بنی ہوئی ہے اور ہم اس بیسیک رٹا سسٹم سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے ہم چھے چھے ساتھ ساتھ ڈیفنیشن کو ساتھ ڈیفرنٹ سٹائل سے رٹا لگا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو کنسپٹشل سٹڈی کے طور پر دیکھیں تو شاید ہمیں وہ ایک ہی بار یاد کرنے پڑے اور اس میں صرف کنسپٹ بدلنے سے ورڈ بدلنے سے ہماری جو ڈیفنیشن ہے وہ بدلتی جائیں گی اور یہی ہوتی ہے کنسپٹشل لرننگ اور یہی چیز ہے جو کہ انٹری ٹیسٹ میں بہت امپارٹنٹ ہے جس نے اس چیز کو پک کر لیا وہ ہمیشہ کامیاب ہو گیا اور جس نے پک نہیں کیا تو وہ ایک ہزار نمبر لے کر بھی انٹری ٹیسٹ میں پھر روتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اس انٹری ٹیسٹ کلیر کیوں نہیں ہو رہا تو آپ کے سامنے میں یہاں پر ایک ایگزمپل شیئر کر رہا ہوں سکس سیل ون ڈیفنیشن کنسپٹشل لرننگ کی آپ سے اگر ڈیفرنس آجائے ڈیفرنس بیٹوین ایسکو مائکوٹا بیسیڈیو مائکوٹا کا ایسکو کار پہ بیسیڈیو کار کا تو آپ دیکھیں گے یہ ڈیفرنٹ نمبر آف ایسکو سپور کتنا ہے بیسیڈیو سپور کا نمبر کتنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر میں نے ایک ڈیفنیشن کے اندر یہ سارے کے سارے یہ ایگزمپلز آپ کو اور انسر بتا دوں گا دیکھیں بائیلو جی میں ورڈ کارپ جہاں پر بھی پڑھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے فروٹنگ بارڈی تو دیکھیں ایسکو کارپ کے بعد بھی کارپ لگا ہوا ہے بیسیڈیو کارپ کے بعد بھی کارپ لگا ہوا ہے اگر ان کا تعلق کس سے ہے بیسیڈیو مائکوٹا سے ہے تو اس کو کیا کہیں گے بیسیڈیو کارپ اور ان کا تعلق کس سے ہے ایسکو مائکوٹا سے ان کو کیا کہیں گے ایسکو کارپ اب اگر میرے پاس question آ جائے what are ایسکو کارپ تو انسر کیا ہوگا فروٹنگ بارڈی آف ڈیش آگے میں نے پیر اندہ بلینک سوڑی ہے یہاں پر ورڈ چینج ہو سکتا ہے فروٹنگ بارڈی کس کی ہو سکتی ہیں ایسکو مائکوٹا کی ہو سکتی ہیں ان کو کیا کہہ دیں گے ایسکو کارپ اور بیسیڈیو مائکوٹا کی ان کو کیا کہیں گے بیسیڈیو کارپ تو اٹس میرے کہ اگر اس ڈیش میں میں ون لگا دوں ون اگر ایسکو مائکوٹا لگا دوں تو وہ ٹو آگے کیا آرکارڈ ڈیش ڈیش مین ٹو یہاں پر کیا فیل ہونا ہے ٹو والا پائنٹ تو فروٹنگ بارڈی آف ون ون کیا ہے ایسکو مائکوٹا یا بیسیڈیو مائکوٹا ٹو کیا ہے ایسکو کارپ یا بیسیڈیو کارپ سو فروٹنگ بارڈی آف ایسکو مائکوٹا آرکارڈ ایسکو کارپ اور فروٹنگ بارڈی آف بیسیڈیو مائکوٹا آرکارڈ بیسیڈیو کارپ تو یہاں تک آپ دیکھیں کہ دو ڈیفنیشن تو آپ کی یہاں سے ہی کلیر ہوگی فروٹنگ بارڈی ہیں دونوں سو ایسکو کارپ is the فروٹنگ بارڈی بیسیڈیو کارپ is the fruiting body اس کو کار بیلاؤنگ ٹو اس کو مائی کوٹا بیسیڈیو مائی کار بیلاؤنگ ٹو بیسیڈیو مائی کوٹا اب دیز فروٹنگ باڈی ہے جو فروٹنگ باڈی ہوں گی دے کنزیسٹ آف کریکٹر سکس یعنی بڑی کریکٹر سکس سٹرکچر ہوتی ہیں ان کریکٹر سکس سٹرکچر کی کوئی شیپ ہوتی ہے یہ جو کریکٹر سکس سیک لائک تھیلی کی طرح اگر ہیں تو ان کو کیا کہیں گے اور اگر یہ کلاب شیپ ہیں یہ شیپ اس طرح کی کلاب شیپ ہوتی ہے تو اگر یہ کلاب شیپ ہیں تو ان کو کیا کہیں گے بیسیڈیا ایکو بیسیڈیو کہیں گے تو اس میں وٹر اسکس اور وٹر بیسیڈیا اس میں آپ ڈیفنیشن یہی کریں گے اگر اسکس پوچھا ہوا ہے تو فروٹنگ باڈیز آف اسکوکار پر کالڈ اسکو میں کوٹار کالڈ اسکوکار دیز فروٹنگ باڈی کنزیسٹ آف کریکٹر سکس کیسی شیپ ہوگی سیک لائک ہوں گی ریپروڈکٹر سٹرکچر نون ایس پور فور پر ان کو کیا کہیں گے اس آئی اسکس کہیں گے اور اگر یہ کیا ہیں بیسیڈیا ہیں تو ان کی شیپ کیا ہوگی کلاب شیپ تو تری پر کیا آجائے گا کلاب شیپ اور فور پر کیا آجائے گا بیسیڈیا تو بیکاس دی ہے کریکٹر سی سیک لائک سٹرکچر کالڈ اس آئی تو اسکو مائکوٹا کو سیک لائک ریپروڈکٹر سٹرکچر اور بیسیڈیا مائکوٹا کو کلاب فنجائی کیوں کہیں گے بیکاس آف دی ہے کلاب شیپ ریپروڈکٹر سٹرکچر اب آگے ہم دیکھیں گے کہ میوسیز کہاں کہاں ہو رہی ہے میوسیز ٹیک پلیس ان زائیگوٹ پریزنٹ میوسیز ہمیشہ کس میں ہوگی زائیگوٹ ہوگی اور زائیگوٹ کہاں ہوگا فائیپ پر اگر انسائیڈ اسکس زائیگوٹ پریزنٹ ہے تو یہ کس میں ہوگا اسکو مائکوٹا میں یا وہ کہاں ہوگا آنٹیپ آف بیسیڈیوم تو میوسیز ہمیشہ زائیگوٹ میں ہو رہی ہے اور وہ زائیگوٹ کہاں ہوگا یا انسائی آسکس ہوگا یا آنٹیپ آف بیسیڈیا ہوگا یا بیسیڈیوم ہوگا اس میوسیز کے نتیجے میں اگر ایٹ ہیپلائیڈ سیکشل سپور بن رہے ہیں انسائیڈ اسکر تو اس کو اسکو سپور کہا دیں گے اور اگر فور اپلائیڈ سیکشل سپور بن رہے ہیں انٹیپ آف بیسیڈیو تو ان کو کہا کنگے بیسیڈیو سپور اب آپ دیکھیں اگر آپ سے کوئیسن ان سے لیٹیڈ آ جاتا ہے اسکو مائی کوٹا سے لیٹیڈ کوئی بھی کوئیسن آ جاتا ہے تو آپ ان فیلن دا بلینکس میں ریلیٹیو ورڈ ایڈ کرتے جائیں گے فروٹنگ بارڈی آف ڈیش ون میند اسکو مائی کوٹا آر کارڈ ٹو پر کیا ہوگا اسکو کارڈ دیز فروٹنگ بارڈی کنزیڈ آف کریکٹر سیک سیک لائک ریپروڈکٹر سٹکچر نون از اسسائی فور پر آ جائے گا اسسائی ان میوسیز تک پلیس ان زیگور پریزنٹ انسائیڈ کیا ہوگا اسکس ان پروڈیوز ایٹ اپلائیڈ سیکشل سپور تو سیون پر کیا ہوگا اسکو سپور so spores present in اسکو مائی کوٹا are called اسکو سپور or because of formation of اسکو سپور is called اسکو مائی کوٹا فروٹنگ بارڈی آف بیسیدیو مائی کوٹا are called بیسیدیو کار they consist of characterous club-shaped reproductive structure called بیسیدیا and میوسیز take place in zygote present on tip of بیسیدیو and produce four applied sectional spore called بیسیدیو سپور so on basis of presence of بیسیدیو سپور it is called بیسیدیو مائی کوٹا on basis of presence of characters club-shaped structure this is called بیسیدیو اور presence of اسکو سپور جیسے اس کو اسکو مائی کوٹا اور due to presence of sac like structure اس کو کیا کہیں گے سیک بن جائے تو this is called conceptual learning اگر آپ کو basic differences پتہ ہیں اب یہاں پر دیکھ لیں کہ ہمیشہ اسکو سپور کہاں بنیں گے inside اسکو سپور بنیں گے لیکن بیسیدیو سپور کہاں بنیں گے on tip of بیسیدیو سپور بنیں گے اسکو سپور کے نمبر کیا ہے 8 جبکہ بیسیدیو سپور کا نمبر کیا ہے 4 تو یہ دو difference تو آپ کو مل کے ان کے دو difference ان کے نمبر ان کی کام بنتے ہیں اور تیسرا اسکو سپور اور فارم ان اسکو مائی کوٹا اور بیسیدیو سپور اور فارم ان بیسیدیو مائی کوٹا امید کرتا ہوں آپ کو یہ style of learning پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو میرے youtube جو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ ویڈیو لیکچر جتنے بھی اپنے ان فرنڈز تک ضرور پنچائیں بیٹھ کر اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مدد آپ کے تحت بھی آگے نکل سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت اچھی اکیڈمیز کو ہی جوائن کر کے گھر بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں اپنا بوزرہ خیال رکھیے گا خوش رہیے گا خوش رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملیں گے چلتے چلتے